موسیقی 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 کے ساتھ اپنے ریسپی اسے کے ادارے ہی جان رکھیں موسیقی 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 اسلام علیکم اسے پھلک جنو اسے پھلک امیال جنو ایک چمچ نمک کا ہے آتا چمچ زیرے کا آتا چمچ ہلٹی کا یہ بوننے وقتیں ایک پیاز میں نے کار دیا ہے یہ دیکھیں اس میں گیر ڈال کے لام ملگی کو بونوگی اسے میں لائدہ پکنے رکھتے ہیں اچھا تو یہ چکن دیا ہے اور اس میں جو رکھا پیسٹ ہے تو ہم لوگوں نے ایک پہلے چکن جو سا ہے وہ لائدہ پکایا ہے اور جو پالک اس کو لائدہ پکایا ہے پالک کو آپ نے پکنے کے لئے مطلب پانی ڈال کیا رکھنا ہے چیٹ کے لانے کے لئے کے لانے کے لئے پکنے کے لئے پکنے کیا훈ی اچھا تو اب یہاں پالک آپ نے تیار کرنے کے لئے کار شامل کر دی اسے چکن و میں کوکنے کی مطلب پکنے کے لئے عراج اندکتہ جو اچھ سے کار شائی گیر اسے کے لال تو ہم نے کہاہ پالک پکنا چیکے کے ل ways چکر پالنے کی ریسپی ہے جیتو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ جو پیاز ہیں ہم نے ان کو لائک براؤن کرل کر لیا ہے اور گھی ہم لوگوں نے جو پھکنگ ہوئل ہے وہ شامل کیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے جیسے کہ آپ لوگوں سے ذکر کیا ہے کہ ہم لوگوں نے چکن لگ سے تیار کرنا ہے یہ میں چکن ڈالیں چکن ڈالیں گرا تو شور بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے چکن ڈالیں گرا چکن ڈالیں گرا اسے دو میٹھ بھوننے کے بعد نہ پیر نہ اس میں مسائل اٹھاؤ تو ہم لوگوں نے دو میٹھ بھوننا ہے اور پھر اس کے اندر وہی سپائسیز جو ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں آپ لوگوں نے ہماری بیڈیو کو پورا دیکھا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کوئی سپائسیز ہم لوگوں نے ڈال لیں ان کے مقدار کیا ہے بہت ہی مزیدار سا پالک چکن بنتا ہے پالک کی ریسپی سکو بنانی نہیں آتی تو ہم سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہمیں چکن پالک بنانا سکھا دی کیونکہ پالک کا سیزن ہے اور سردیوں میں جو گھرین سبزی ہیں جیسے ہی ساگ پالک بہت مطلب ان ہوتی ہیں اور لوگ بنانا چاہتے ہیں تو ہر ایک کو بنانی نہیں آتی اس لئے ہم سے ریکویسٹ کی گئی تو ہم نے کہا چلیں آج آپ لوگ کی ریکویسٹ کو نہیں کرنی جائے اور ویسے بھی مطلب آپ کو پہلے ہم لوگوں نے ایسی کر دیا اچھا مممہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ جیسے آپ نے یہ پالک کو پہلے بول کرک لیا تھا تو میں اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں آپ میں اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھو میں نے مسائل جکا ہے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو میں نے آپ لوگ کی سہولت کے لئے ویورج یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فالک جونسٹیوں کو کام پافی زیادہ ہوگا چوگنا دھونا بنانا تو اگر ایک دن میں آپ کر سکتے ہیں تو ویل ان گوڈ اگر نہیں ہے پوسیبل آپ کے لئے کیونکہ مطلب ایسے تو یہ مطلب لوگ بنا بھی دیتے ہیں کچھ عورتے ہوتی ہیں جو مطلب ساکھ پالک بنا کر بھی دیتی ہیں تو آپ ان سے بھی بنا سکتے ہیں نہیں ہمارے ادھر پیسوں پر بنا بھی دیتے ہیں ہمارے بھی مطلب پیسوں پر بنا کر دے رہتے ہیں ہم لوگ بہت زفافت ان سے بنوا لیتے ہیں تو ہم لوگ مطلب اگر آپ نے گھر میں بنانا ہے مطلب کچھ عورتے ہیں دھوب میں بیٹھ کے سبزی بنانا کہ دن ہوتا ہے کہ چلو ہم لوگ اٹھ گئے تو کام کر لیں تو اگر آپ لوگ خود کر سکتے ہیں ویل ان گو ٹھیک ہے بنا لیں اس کو فریز کر لیں اور اگر آپ نے اسی دن بنانا ہے تو پھر وہ بھی آپ کی محنت ہے کہ اگر آپ بنا سکتے تو اسی دن بنا کر بنا مطلب فریز بھی اس کو کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس چکر کی طرح زبر دست اچھا تو اب یہ کیا اس کو ہم لوگ گلنے کے لیے رکھ دیں گے تو پالک کو بھی ہمیں رکھا ہوا ہے ہاں دی پالک آپ آ پاکے ہیں نا ادھر دکھا دیں نا یہ پالک میں میں نے رکھتی ہے تو یہ پالک ہم نے پکنے کے لیے رکھ دی ہے پالک ہم لوگوں یہاں پر پکا رہے ہیں اور ہم لوگوں نے صرف جو ہے فچکن بھی رکھ دیا پکنے کے لیے تو اب ہماری یہ جانسی ریسپی اس کو خرٹائیم پکنے میں بہت ہی مزیدار بنے گی اور ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں ہاں دی یہ دیکھیں پہلے بھی ابلیوی تھی نا پالک تو پانی بلکل خوشف ہو گیا اب میں ایسی نا اس میں نا مرگی ڈالتی ہے یہ دیکھیں دکھانے بیٹا اگر آپ دکھا سکتے تو بسم اللہ رب دیکھیں آپ کے چھٹے نہ پڑ رہے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے چکن اس کو شامل کر دیا تو دیکھیں آپ لوگوں نے اس کو چکن کے سیپرٹ سے بنا لیا تھا اب یہ سب چیزیں ڈال کے نا اب اچھی طرح اسے پکائیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ اتنی پیاری یہ بنے گی اور خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے گھی میں ہم لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو پہلے مدھا کھولے گی میں بنا لیا پالک کو ہم لوگوں نے الگ بنا لیا تھا تو اب ان دونے چند کو ہم لوگوں نے مکس کر لیا تو اگر آپ نے گوش میں بنا نہیں تھا اب اس کی یہی ریسپی آپ اس کو گوش میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے چکن کو پھنایا ہے تو اب اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے ہم لوگوں نے اس کو پکانا ہے تو یہ گی آ جائے گا اس کا چیز چھوڑ دے گی سارا مسالہ کٹھا ہو جائے گا تو ہر چیز اس کی مکس ہو جائے گی مسالہ یک جا ہو جائے گا پھر بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بھی ڈیویلپ ہو جائے گا تو ابھی ہم لوگوں نے اس کو پکانا ہے کیونکہ پیس پانی بھی پالک اندر بھی تو یہ آپ لوگوں نے ملکہ کیا ہے پانی بھی ہے پانی کو لوگوں نے ریڈیوز کرنا ہے جب وہ ریڈیوز ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو مزید پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو مزیدار سی جونسی آج ہماری پالک چکن کی ریسپی امید کے طرح پسند آئے گی پسند آئے گی پسند آئے گی پسند آئے گی اور اس کے ساتھ سے ہمارے چینک کو سسکرائب کرنا مد بھی ہے گوش میں بھی پکا لیتے ہیں اور سہ سے جائے گا تو میرے بچے زیادہ زیادہ نام کرتے ہیں گوش میں بھی پیار گا ہماری پالک میں مہا ما ہم بھیلڑوں پڑکیں ہم نے یہاں اللہ مہارہé اہاں اللہ آپ کی پالک تو طریفیں ہی ماشاء اللہ کرتا ہے اور آپ ہمارے سر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بھی وہی طریفیں اور وہی داد ملے گی جو ہم لوگ ممہ کو دیتے ہیں ہاں جی تو میں نے اس لیے 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 پکائی ہے یہ مطلب مرگی جلدی گا جاتی ہے پھر وہ مرگی خوری بھی ہو تو وہ اچھی نینہ لگتی اور ایسے بھی مطلب آپ لوگا چکن کی بوٹی کو مطلب بڑا رکھوائیں لیکن کچھنا نہ کروائے کہ انہی چھوٹی بوٹی کر دو ہاپتی نہ آئے وہ وہی چھوٹی بوٹی نہ چاہیے موٹی بوٹی رکھو بڑی سی تو وہ یہ ہے کہ خورتی نہیں ہے اچھا مجھے اس بات سے اپنی بات یاد آئی کہ ایک دفعہ میں اپنی جو اکیڈمی والی بجی تھی ان کے ساتھ میں چکل لینے کی رہی چلی گی چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ تو وہ مجھے ساتھ لے گئی لیکن جو میرے بی بات کیا کہ انہی چھوٹی بوٹی کر دو کسی کے ہاتھ نہ آئے تو میری وہ جنسی کیاڈمی والی دیچر سینوں نے یہی باجہ کے تو کاندار کو کی کہ تیتنی چھوٹی بوٹی کر دو کسی کے ہاتھ نہ آئے لیکن ایسا نہیں ہونے چاہیے آپ لوگوں نے کھانے کون تو کسی کے ہاتھ نہیں کھانا تو تو اپنے گھانے کے لیے آپ کو اسے چھوٹی نہیں کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے بنایے لیکن مناسب درمیانی بوٹی ہونے چاہیے کچھ نہیں ہونا جائے کچھ لوگ کروائی چھوٹی لیتے ہیں کوشت ویسے بھی شلنگ ہو جانا ہوتا ہے تو مطلب وہ کیا ہاتھ آئے گی کسی کے بس درمیانی بوپی ٹھیک رہتی ہے سی کھٹا بھی کافی ٹائم باز جگا پانی ریڈیوز ہونے میں پانی سکائیں گے اس کا بس ہنڈی ماریتے ہیں اللہ کا شکر ہے سی کھٹا مزر دار سی ریسپی پالک ہی خشبوگی آنا شکر ہو گئی ہے چین کے بعد ہونڈی بن گئی پیلک سے پالک ہی ہی چھوٹی پالک ہیچے پھر پالک کر کے ٹائم ہیچی ہو جائے گا پھیل نہیں ہی پا کہ ہی ٹائم لگتا ہے تو بھرز آپ لوگوں نے کہیں جانے ویڈیو کو پورا سکنا کہ مزر دار سی جھون سی چھکن پالک کی ریسپی کیسے ٹائم ہوگی کیونکہ پالک کھوچکی پانی خوشک ہونے میں چھوٹی پالک ہے پر پانی خوشک ہو رہا ہے پھر ہماری ہانڈی ٹیار ہو جائے گی ہم لوگوں نے مزید دیر اور پکانا کی پانی بہت زیادہ نکلا ہے پالک کی وجہ سے چکن بھی مطلب ہاف کھوک ہوا ہے فلک کھوک نہیں ہے تو وہ بھی ہو جائے گا اسی دوران یہ گھئی بھی ہے نا ساپ اس کے گھئی بھی کافی زیادہ ڈالا تھا ہم لوگوں نے تو پانی بھی ہے پانی جو خشک ہو جگہ گھیرا جائے گا پھر ہماری ہانڈی پھر ہانڈی ہو جائے گا یہ تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید دار سی جونسی آج کی ہماری ریسپی ہے پالک چکن کی وہ تیار ہو گئی ہے پانی خشک ہو گیا جو گھیا وہ نکل گیا ہے سائٹ پہ آگے اس کا مطلب ہے جو ہماری آج کی ریسپی ہے جو ہماری ہنڈی ہے وہ برکول فائنل ہو گئی ہے ہنچی اس کا پانی سو گیا ہے پالک کا بھی مرگی بھی گل گئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ اب میں نکال کے دخواہ پر آگے سکتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو ویورز اس کو ریشورٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست جونسی ہماری یہ ریسپی ہے یہ بن چکی ہے یہ لے گرما گرم دھوئے نہیں کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی لذیز یہ جو ہماری آج کی ریسپی پالک گوشت کی تیار ہو گئی ہے تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو جونسی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی دیکھیں مطلب دیکھنے میں پتہ بچار ہے کہ ہم لوگوں نے پالک پکائی ہے کوئی پیسٹ سی مطلب گرینڈ کر کے نہیں اس کو پکایا ہم لوگوں نے اس کو آپ لوگ باریک باریک باریکار لیں تو آپ کو مطلب پھر وہ جو موٹے موٹے ڈنڈل سے ہوں گے وہ بھی بالکل مطلب گر جائیں گے جب آپ پالک کو بوائل کرتے ہیں بارک پکاتے بھی ہیں اس کو تو وہ ایسے گر جاتے ہیں تو آپ اس کو کوٹنے کی گھوٹا لگانے کی یا گرینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ ہے اس کا فائنل لک مزیدار سی ہماری گرمہ گرم جو دھما دھار پالک چکن کی ریسپی ہے تیار ہو گئی ہے تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو کبھی اتنا آدھوں کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر لیں تاکہ آپ کو مزیدی طرح کے اچھی اچھی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتے رہیں تو ویورز اب آپ لوگوں سے اجاز چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں ہمیں دعا میں یادک کیے گا اللہ حافظ ہمیں دفعہ